اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صرف ٹھیک چھاک ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی یہاں پہ ہو رہا ہے میں چیپن ڈریٹ بنانے لگی تھی لیکن گھر میں ہی جو چیزیں انہی سے بنانے لگی تھی کیونکہ جو چیز یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا سب سے پہلے میں آپ کو میدہ بتا دوں کیا میں نے میدہ لے لیا یہ میں نے ایک اور آدھا کپ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں ہم نے ایسٹ کے لیے دو چمچ جو ہے وہ چینی لے لیے پہلے کیونکہ آج میں نے ایسٹ سے شروع کر رہا ہے یہ پانی آدھا کپ لیا ہے اس میں چینی میں نے لے لی کیونکہ میں نے اس کی دو جو ہے وہ میٹھی بنانی ہے میں نے ایک بڑا چمچ چینی کا لے لیے تو یہ تھوڑا سا پانی جب اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی ویٹے میں ایسٹ ڈالوں گی یہاں پہ اور یہاں پہ جو ملک پونڈر ہے وہ ایسٹ میں ڈالتی ہوں ملک پونڈر کا ایک چمچ میں سے گھر پہ ڈالوں گی یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بچے اگر روکھی بھی کھائیں تو روکھی بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ دو چیزیں آپ کو بتاتے ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو اسی ہے چکن وہ میں نے بال کی نمک اور کھالی ملکیں ڈال کے اس کو فریز کر آگا ٹھیک ہے یہ ہاف جو ہے میں یہ والی لے لوں گی اس طریقے سے اور جو چیز ہماری رمضان میں بچ جاتی ہے اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ استعمال میں نہیں ہے کل یہ میں نے چکن بنائی تھی تو ہم نے ہاف کھالی تھی اور ہاف ہماری بچ گی تھی اس کو میں گرینٹ کر لیتی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو میرے پاس چکن کا بھیلے سا تھا اس کو میں نے پیس لیا ہے اور پیس کے میس کو یہاں پہ میں اس کو اس میں مکس کر دیتی ہوں اس طریقے سے اور جب اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور جو ہمارا ہے یہ والا اس کا کام شروع کرتے ہیں یہ ہماری ہوگی ہے ٹھنڈا تھوڑا سا اس میں ایک چمچیز ڈالیں گے یہاں پہ میں نے اس میں ہی اس ڈال دیئے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں ہی آپ دو چمچ ہوئے میں اوائل کے ڈال دوں گی اس سے کیسے اور اس سے جو ہے یہ اپنی دو جو ہے وہ میں گون دوں گی یہاں پہ اس کو میں نے گون دیا ہے اور گوننا اسی طرح سیمپل میں بہت ہفتہ چکیوں اس طرح دیر ہو رہی ہے اور جلدی جلدی میں نے اس کو گون کے رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو میں گون کے بس اس کو اندر رہ دوں گی اور اس کی سٹرپنگ آپ کو بنانا بتا دیتی ہوں وہ تسان طریقے سے یہاں پہ میں نے جو سادی چکن تھی بلیوی اور جو مسالے والی تھی ان کو مکس کر لیا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم اس میں گو بھی ڈالیں گے وہ بھی تو آج کل رمضان میں ہر گھر میں ہوتی ہے تو اس میں گو بھی ڈال کے اور اس میں تھوڑی سی ہم ڈالیں گے کالی مرچیں اور اس طریقے سے تھوڑا سا اس کے ٹیس کے لیے اور یہاں پہ اس میں ہم مائنیس ڈال دیں گے زیادہ زیادہ اور یہ اتنی پیاری سی اس کی سٹرپنگ بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ملائی اب یہاں پہ نہ جلدی سے ہم اس کے اندر اور پر جو ہے وہ کریم ڈال دیں گے بس اس طریقے سے اس کو بس اس کو میکس کر لینا اور یہ اتنی اچھی سی ہماری سٹرپنگ سی بن جائے گی اور جب اس کے اندر بریڈ جائے گی دو بنے گی ہماری تو یہ اتنے مزے گی اس میں بھن کے آپ کو لگے گی اور بس اس کو میں میکس کرنا ہی چھوڑتی ہوں کیونکہ یہ میں نے بنانی ہے روزے کے بعد اور آپ جو رفتاری لگائی ہے رافیا نے رافیا آپ کو افتاری بھی دکھاتی ہے اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے شامیت جی فرمائی اس میں چکن کورما جس کو بہت پسندش ہوئے والا یہاں پہ ہم روزہ وغیرہ کھول چکے تھے اور ہماری ڈو جو ہے وہ ساپٹ ہوگی ہے تو اب اس کو ہمیں ٹرے لیتی ہوں پیزے والی یا پہ اس کو اس طریقے سے میں پوری روٹی کی طرح پہلے بھیل لوں گی ایک چکن برنڈ جو ہے وہ دوسی طرح بنتی ہے میں دوسی طرح بنا رہی ہوں بہت آسان طریقے سے اس کو اسی طرح بھیل کے اور پیزا ٹرے پہ ڈالوں گی اور ڈال کے اس کو سائیڈ سے کٹ کرتی جوں گی اور اس کو پوری گول روٹی بنا کے اور اس میں سٹرپنگ ڈال دوں گی اس طریقے سے اس کو ہم بھیل دیں گے سارا اس کو گول سے ہمیس نہ اتنے پتلی ہو اور نہ اتنے موٹی ہو یہ کیا تو پھولے کی بھیلن بس اس طریقے سے اس کو مٹری میں ڈالتی ہو اب اب اس طریقے سے اس کو ہم لے لیں گے یہ انہیں نیچے تھوڑا سوائل لگا دیا اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بوت ہے تو میں ایسے بتاتی ہیں میں ایسے بتاتی ہیں تو میں نے آج اس میں آپ کو جو چکن ہے وہ بھی اتنی تھوڑی استعمال کری ہے اگر آپ کی پیس بچی بھی نہیں ہے تو آپ جو بزار سے ایک پیس ہی لیں گے تو وہ بھی بوت ہے اور پنیر کا میں نے بلکل استعمال نہیں کرا اس طریقے سے ہم اس کو پھولا رکھیں گے دیکھیں یوں کر کے یہ پیل سٹوپنگ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اب جو ہے اس کے بیچ میں سے ہم اس کو ایسے کٹ لگائیں گے اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ سارے کٹ لگا لوں گی اس کے کے ہمیں یہاں پہیں جیسے اب کو میں نے کٹ لگا لیا تو یہ دکھیں یہ ایک اٹھا کے میں اس کو اس طرح کروں گی دوسرے کو اٹھاؤں گی یہاں پہ کروں گی دوسرے کو اٹھاؤں گی یہاں کروں گی اور یہ بلکل یہاں لے جاؤں گی اس طرح سے اس کو بند کرتی جاؤں گی اور یہ بلکل اس کو اٹھا کے اس طرح سے یوں اور ایسے اور پھر کس والی کو میں ایسے کر دوں گی اب یہ جو ہے کوئی سی طریقے سے جتنا بھی ہے سارا ہم اس کو یہ اس طرح ہمارا بنتا جائے گا جیسے بند ہوتا ہے نا ہمارا یہ بند یعنی کہ آپ کے ایک تو ہم روکھے بند کھاتے نا اسی ٹائپ کا لیکن اس میں ہم نے تھوڑی سی یہ کہ فیلنگ ڈال کے سٹرفنگ بنا کے وہ ڈال دیئے باقی ہے اس بلکل ہمارے سادے بندوں بند جو ہوتے ہیں نا بندوں کدھرا بند کدھرا بنے گا اور یہ افتاری کے بعد مزے بھی کبھی بہت لگتا ہے چائے کے ساتھ بندہ کھائے تو بڑا مزا آتا ہے میں نے ایک دفعہ ہی کھائے بنایا لیکن بہت مزے کا بنا تو پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کری ہے اب دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ سارا بن گیا اور اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی انڈے کی زردی سٹکے سے چاہت سے ایک کلاب اس کو بند کر دیں گے اس طریقے سے اب یہاں پہ نا میں نے ایک ڈالیا لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لینا ہے پھینٹ پھینٹ کے پھینٹ پھینٹ کسنا پھینٹنا ہے چکے مجھے چھوڑ دوں پر میں اس کو چھوڑوں ہی نہیں تو اس طرح کر کے اس پر پورا اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے انڈا لگا دینا ہے انڈا انڈا اس پر سارا انڈا لگ جائے گئی ہوں اور پھر اس پر ہم ڈالیں گے میں نے اس پر ایک تل نہیں ڈالے ہیں پر پلونجی ہر گھر میں ہوتی ہے میں نے اس کے پر بلیک کلر میں پلونجی ڈال دی ہے کالے تیل بھی ہوتے ہیں سفے تیل بھی ہیں میں نے وہ دونوں چیزیں ڈالیں ہی کلونجی ہر گھر میں ہوتی ہے تو ذرا سے اس کی کلونجی ڈالنے سے بھی خوبصورتی آج ہے کہ جو چیزیں تھی گھر میں وہ سب آپ کو میں نے بتائیے گھر میں بنانے سے یہاں پر میں نے کرائی رکھی بھی تھی گرم ہونے کے لیے تو اس کو میں لوں گی اس طرح اور اس کو رکھ کے اس طریقے سے بس اس کو رکھ دوں گی اور ڈھکن کو جو ہے وہ میں ڈھک دوں گی اب یہ آج ہونٹے میں یا بیس منٹ میں تیار ہو جائے گی بن کے اس طریقے سے اب یہاں پہ میں نے اس کو ابھی بیس منٹ رہے ہیں اور بیس منٹ بعد میں اس کو چیک کر لیتی ہوں دیکھیں گھر کی چیزوں سے بھی چیزیں آئے گرم گرم اب میں اس کو نا ہونٹے شاوٹ کرتی ہوں پہلے اب یہاں پہ میں آپ اس کو کٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں گرم بہت ہے اور میں نے اس کو کٹ کر کے یہاں رکھ دیا اور یہ اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں اس کے انزر جو اس کے آپ پاپنگ ہے باہر آگئے اور نیچے جو آئل لگایا تھا اس کو میں نے ذرا سا کرسپی کر دیا ہے اور یہ ہمارے بہت مزے کے ٹکن بریڈ تیار ہو گئے اور آپ بھی اس طرح بنائیں اور آپ کو بھی مزے آئے گا اور چائے کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹیسٹری لگے گا نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ